اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں آج کی ریسیپی بہت ہی قوک اور ایزی ہے فور افتار آج کی اس ویڈیو میں ہم منا رہے ہیں چکن اون ٹوست یہ ریسیپی اس لنچ بکس ریسیپی میں بہت اچھی اور ہیل دی ہے سب سے پہلے ایک پین میں تھوڑا سا آئل شامل کریں دو سے تین ٹیول سپونز اناف ہیں اس میں اب شامل کریں ایک درمیانے سائز کا بلکل چاپ کیا ہوا پیاز پیاز کو اب درمیانی آج پر فرائی کر لیں تاکہ یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے اب اس میں ایک ٹیول سپون بھر کے میدہ شامل کریں اور ہلکی آج پر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں تاکہ میدے کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کی خوش بھوانے لگے جب میدہ اس طرح کا گولنڈ کلکہ ہو جائے تو پھر اس پوائنٹ پر اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں دودھ میں نے یہاں پہ گریجلی شامل کیا آپ بھی اسی طرح سے گریجلی شامل کریں تقریباً آدھے کلاس جتنا دودھ ہے یہ دودھ ہم نے اس میں گریجلی ہی حضب ضرورت ایڈ رکھتے جانا ہے اب اس میں دو کپ کے برابر بوائل اور شرڈ کیا ہوا چکن شامل کریں اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آج پر پکا لیں اب اس میں شامل کریں دو ٹیبل سپونز سویا سوس ایک ٹیبل سپون ووسٹر شائر سوس پونہ چائے کا چمچ یا حضب زائی کا نمک ایک چائے کا چمچ بھر کر کالی مش پاوڈر یہ سب اجزاء شامل کر کے اس کو چی طرح سے مکس کر لیں ساتھ ہی اب اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لیں کیونکہ ہم نے اس کی فیلنگ کو تھوڑا سا سوفٹ اور رنی رکھنا ہے جب فیلنگ اس کنسسٹینسے کی ہو تو اس پوائنٹ پہ فیلنگ کو آف کر دیں فیلنگ بلکل ریڈی ہے فیلنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اب دوسری سائٹ پہ لیں حضب زرورت بریڈ سلائسز اور اس کی سائٹس کو کٹ کر لیں آپ چاہے تو کسی کوکی کٹر سے اس کی کوئی بھی شیپ بھی کٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے سکوئرز بھی یوز کر سکتے ہیں اتنی فیلنگ سے آلموسٹ 15 to 17 بریڈ سرکلز ایزیلی ریڈی ہو سکتے ہیں اب ایک بیکنگ ٹریلیں اور اس کو آئل سے گریس کر لیں اس کو بٹر پیپر سے لائن کریں اور اس کے پر بھی آئل گریس کر لیں بریڈ سرکلز کو آپ اس پر رکھیں اور پھر میلٹیڈ بٹر اس پر بریش کر لیں میلٹیڈ بٹر اپلائے کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی بیس کرسپی ہو جائے گی اور اس کے فلیور بھی انہینس ہو جائے گا اب ان کی سائٹس کو ٹرن کر لیں کیونکہ میلٹیڈ بٹر والی سائٹ نیچے آنی ہے اب جو فلنگ ہم نے پرپیر کی تھی وہ ان سلائسز پر لگا لیں اب ایک انڈا لیں اور اس کو پھینٹ لیں انڈے کو آپ چاہیں تو کسی بریش کی ہیلپ سے بھی اس پر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بیٹر آپشن ہی ہوگی کہ کسی سپون کی ہیلپ سے انڈے کو تھوڑا سے اس پر پور کر لیں کیونکہ بریش کی ہیلپ سے اس پر زیادہ انڈا نہیں لگے گا اور ہم نے اس پر تھوڑا سے زیادہ انڈا ہی لگانا ہے اس لئے سپون کی ہیلپ سے اس پر تھوڑا تھوڑا سپلائے کر لیں اب ایک طرف لیں روسٹیٹ سیسمی زیڈ سیاینی کے تل اور ان سب پر تھوڑے تھوڑے تل سپنکل کر لیں اب دوسری طرف آفن کو میں نے 180 ڈگریز پر پری ہیٹ کر لیا تھا دس سے پندرہ منٹ پہلے ہی ٹری کو رکھتے وقت ہم نے اس کو اپر گریل کی طرف ہی رکھنا ہے بٹ گریلز دونوں ہی ہم نے آن رکھنی ہے کیونکہ اوپر سے ہم نے انڈے کو اچھی طرح سے پکانا ہے اور بیس کو بھی کرسپی کرنا ہے اس لئے گریلز دونوں ہی آن رکھ کے اس کو بھی کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کو چیک کر لیں جب انڈہ اوپر سے چی طرح سے پاک جائے اور بیس بھی سکی کرسپی ہو جائے تو پھر اس کو نکال لیں اس پوائنٹ پر ہمارے کیوٹ سے منی چکن آن ٹوست بلکل ریڈی ہے لاسٹ پر اس کو فرنچ فرائز اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں دس کوئک اینڈ ایزی ریسیپی اس پرفیکٹ فور افتار پارٹیز بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے بھی بہت ہی ایزی اور یمی ریسیپی ہے اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو رون فرگیٹ ٹو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب میرے چینل اور آلسو رون فرگیٹ ٹو ہٹ تا بیل آئیکن تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ